بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پریکٹیکل ٹیکس کورس کی پول ویڈیو کے ساتھ عبدالسلام آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر پشامدید کہتا ہے آج ہم ایک نیا ہیڈ کیپیٹل گینز سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں کیپیٹل گینز کے بارے میں تھوڑا سا انٹرڈکشن آپ کو دینا چاہتا ہوں کیپیٹل گینز میں وہ سارے کے سارے ایسٹس جن کو ہم کیپیٹل ایسٹس کہتے ہیں ان کی جو سیل اور پرچیز ہے اس کے اوپر جو گین حاصل ہوتا ہے اس کے پر ٹیکس یہاں پہ لگتا ہے اس ہیڈ کے اندر لگتا ہے کیپیٹل ایسٹس کی ڈیفینیشن اس کو ہم دیکھیں گے اس کے بعد مزید کچھ اور ڈیفینیشن ہیں جو کہ اس ہیڈ کے اندر فال کرتی ہیں جیسے سیکیورٹی ہے جیسے جیٹ سیکیورٹی ہے ان کو انشاءاللہ ہم سب سے پہلے کور کریں گے اس سے ہمیں اس ہیڈ کا جو سکوپ ہے وہ سمجھ میں آئے گا اب کیپیٹل ایسٹ کو سیکشن تھری سیمن سیکشن پائیف کے اندر ڈیفائن کیا گیا ہے کہ کیپیٹل ایسٹ مینز پرپرٹی آف اینی کائنڈ ہیلڈ بائی ای پرسن ویدر اور نوٹ کنیکٹیڈ بیزنس کیپیٹل ایسٹ دراصل کوئی بھی پرپرٹی ہو سکتی ہے ہاں وہ آپ کی بزنس کے ساتھ کنیکٹڈ ہو یا وہ آپ کی بزنس کے ساتھ کنیکٹڈ نہ ہو لیکن اس کے اندر سٹاک ان ٹریڈ شامل نہیں ہے کنزیومیبل سٹورز شامل نہیں ہے راو مٹیریلز شامل نہیں ہے جو کہ آپ کی بزنس کے لیے یوز ہوتے ہیں یہ کیوں نہیں شامل یہ بزنس ایسٹس علیدہ سے انکم فروم بزنس کے اندر جب آپ پروفیٹ انڈ لاؤس نکال دیں گے وہاں بھی اس کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے اور اس کو جا کہ ہم انکم فروم بزنس کے ہیڈ کے اندر چیک بھی کریں گے دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی قسم کے جو پلانٹ اور مشینری جو کہ سیکشن ٹوئنٹی ٹو کے تحت جس کو ڈیپیسیبل ایسٹس اور اس کے اوپر ڈیپیسیشن بھی ملتی ہے یا انٹینجیبل ایسٹس جس کے اوپر امارٹائزیشن ملتی ہے وہ بھی کیپیٹل ایسٹس کی ریپنیشن سے باہر ہے تو اب یہاں ایک کانسیپٹ ہوتا ہے کہ کیپیٹل ایسٹس کون سے ہوں گے کیپیٹل ایسٹس دراصل جو ہے وہ موویبل پراپٹیز ہو سکتی ہیں ایم موویبل پراپٹیز ہو سکتی ہیں لیکن وہ ایسے ایسٹس ہوں گے جیسے کہ آپ کی پرسنل آپ کا دھر ہے لازا ہے لینڈ ہے پلوٹ ہے اوپن پلوٹ ہے اسی طریقے سے پھر جو ہے وہ سٹاک ایکسچینج کی جو اندر جو انویسپنٹس ہم کرتے ہیں اس کی سکیورٹیز ہیں ڈیٹ سکیورٹیز ہیں وہ آگے ہم بڑھیں گے بھی یہ سارے جو ہیں یہ کیپیٹل ایسٹس کے اندر آتے ہیں اور نیکس سلائیڈ کے اندر اگر ہم یہ بھی دیکھیں تو اس کے اندر یہ کلیسیکل ایسٹس ان کو کہا جاتا ہے جیسے پینٹنگ ہے سکرچر ہے ڈرائنگ جیولری یہ بھی اسی کے اندر فال کرتے ہیں اور ایون اگر فارنگ کنسی وغیرہ بھی ہے تو وہ بھی کیپیٹل ایسٹ کے اندر آئے گی اچھا کیپیٹل ایسٹ کی دیفینیشن کے اندر جو ایک اور چیز ایمپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر مووی بل پرپرٹی ہے اور وہ آپ کے پرسنل یوز میں ہے تو وہ بھی کیپیٹل ایسٹی ڈومین اور اس کی ٹیکس ایبیلیٹی اور اس کے سکوپ کے اندر نہیں آئے گی جیسے آپ کی پرسنل کار ہے پرسنل لیپ ٹوپ ہے پرسنل موبائل ہے یہ والے ایسٹس بھی کیپیٹل ایسٹ کی دیفینیشن سے باہر ہیں اور اس کے اوپر ٹیکس جو ہے وہ کیپیٹل گین کے ہیڈ میں نہیں ہوتا سیکیورٹی ایک ایمپورٹنٹ ڈیفینیشن ہے جب بھی آپ کیپیٹل گین کے ہیڈ کو پڑے تو سیکیورٹی سے مراد کیا ہے پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں اس کے اندر شیئرز چامل ہیں پبلک کمپنی کے باؤچر اور پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن کارپریشن مداربہ سیٹیفکیٹ اور اسی طرح سے ریڈیمیبل کیپیٹل کی انسٹرومنٹس جو ہیں ڈیریویٹی وڈیٹ سیکیورٹیز یہ سارے اس کے اندر شامل ہیں تو سٹاک ایکسٹینڈ کے اندر جب ہم انویسپنٹ کرتے ہیں تو اس میں ہمیں پبلک کمپنی کے جو شیئرز ملتے ہیں وہ سیکیورٹی کی ڈیفلیشن کے اندر پال کرتے ہیں اور اس کے اوپر جو ٹیکس ہے وہ بھی ہم کیپیٹل کین کی ہیڈ کے اندر ہی دیتے ہیں اور اس کا ایک پروپر طریقہ کار بھی ڈیفائن ہے اس سکیجول کے اندر ہماری ہولڈنگ جو ہو رہی ہوتی ہے ٹیکس کی جو بروکر کر رہا ہوتا ہے اس کے بعد پھر ایک ادارہ بھی بنا ہوا جو نیشنل کلیرنگ ایجنسی بھی ہے وہ ان سارے کے سارے میٹرز کو جو ہے وہ دیکھ رہی ہوتی ہے تو سیکیورٹی ہاں وہ پبلک شیئر کمپنی پبلک کمپنی کے شیئرز ہوں پاکستان چلی کی ملکیشن کارپلیشن کے واؤچرز ہوں مداربہ یہ سارے سیکیورٹی کی ریپلیشن کے اندر جاتے ہیں دین ڈیٹ سیکیورٹیز آ جاتی ہیں جیسے ٹی ایف سیز ہیں جیسے کہ سکوک سیٹیفکیٹس ہیں جو کہ گورنمنٹ ایشو کرتی ہے پھر پرائیویٹ سیکٹرز سے جیسے آہ آہ ٹرم فائنانس سیٹیفکیٹس ایشو ہوتے ہیں اسی طریقے سے گورنمنٹ سیکٹرز سے پھر ٹی بیلز ہیں پی آئی بیز ہیں فائی بیز ہیں تو یہ سارے کے سارے جو ہیں ان کی پرچیز اور ان کی سیل کے اوپر اگر گین آتا ہے تو وہ بھی پھر جو ہے وہ کیپیٹل گین کی جو ہے وہ سکوک کے اندر آئے گا اور اس کے ہیڈ کے اندر ہی اس کے اوپر ٹیکس پی کرنا پڑے گا اچھا کیپیٹل گین جو ہے اس کی جو ٹیکسابیلٹی ہے ابھی میں نے آپ کے سامنے ڈیفینیشنز رکھیں ڈیفینیشنز کو آپ نے سمجھا اگر ہم اب اس کی ٹیکسابیلٹی کی طرف آئیں کہ اس کا ٹیکس ٹریٹمنٹ کیسے ہوگا تو میں نے اس کو اپیرنٹلی چار چیزوں کے اندر ڈیوائیڈ کیا ہے تاکہ ہماری انڈسٹیننگ جو ہے وہ آسانی سے ہو سکے اس ہیڈ کے اندر کہ کتنے طرح کے ایسٹس کیپیٹل ایسٹس ہوں گے بیسیکلی تو اس کے اندر اگر ہم دیکھیں تو شیئرز آف پرائیویٹ کمپنی ہے پھر اس کے بعد موویبل کیپیٹل ایسٹس ہیں جیسے کلیسیکل آئیٹم جو بھی میں نے آپ کو دکھائی ہیں پھر سیکیورٹیز ہیں اور ہی موویبل پاپرٹی ہے تو کیپیٹل گین کے اندر یہ چار طرح کے ایسٹس کا میں نے آپ کے سامنے کمپیٹیو انیلیسز رکھا ہے کہ ہم جب کیپیٹل گین کی بات کر رہے ہوں گے تو کبھی تو ایم موویبل پاپرٹی ہے اس کی پرچیز سیل جس کے اندر اوپن پلوٹ بیلڈنگ آپ کی ہاؤس کمرشل پلازاز یہ سب کچھ آ جاتے ہیں سیکیورٹیز جس میں پبلک لیمٹیڈ کمپنیز کے جو شیئرز ہیں ہوا جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر موویبل جو کیپیٹل ایسٹس ہیں جیسے کلیسیکل آئٹم جیوری اور انٹیکس وغیرہ ہوا جاتے ہیں اور پرائیویٹ ڈیمٹیڈ کمپنی کے جو شیئرز ہیں اس کے اوپر اگر آپ کو گین ہوتا ہے تو وہ اکلیدہ میں نے اب یہ تین چار ہیڈ میں نے بنا دیئے ہیں کیپیٹل گین کے اندر تو جب ہم اس کی ٹیکس ٹیکس ٹریٹمنٹ کو دیکھیں گے تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہمارا سب ہیڈ کون سا ہے تو یہ آپ کو بہت آسانی ہوگی جب آپ اس سب ہیڈ کو لے کر آگے چلیں گے فر اگر آپ کہتے ہیں جی کہ ایم موویبل پروپرٹی کے اوپر کیپیٹل گین کیلکلیٹ کرنا تو آپ دیکھیں کہ ایم موویبل پروپرٹی کے اوپر رولز کیا چل رہے ہیں سیکیورٹی کے اوپر کیپیٹل گین کیلکلیٹ کرنا تو اس کے رولز کیا ہیں یہ چار الیدہ بنانے کا بیسیکلی جو پرپرز ہے میرا وہ یہ ہے کہ ان کے رولز تھوڑے تھوڑے ڈیفرنڈ ہے ایم موویبل پروپرٹی کیوں سیپرر بلوک آف انکم کے اندر رکھا گیا ہے سیکیورٹیز کے رولز میں نے آپ کو بتایا ہے ایڈ سکیجول کے اندر ایک پروپر بیڈ ہولڈنگ ہوتی ہے جو کلیسیکل آئیٹمز ہیں اور شیئرز آف پرائیویٹ ڈیفرنڈ کامپنی ہے یہ نورمی ٹیکس ریجیم کے اندر جاتا ہے اور اس کے پر ٹیکسٹ ہے وہ نورمی ٹیکس ریجیم کے اندر دیا جاتا ہے تو اس کو فردر جو ہے وہ اس کی کیسی ٹریٹمنٹس ہوتے ہیں کیلکلیشن اور کمپوڈیشن اور ٹیکس ریٹس اس کو ہم نیکس ویڈیو کے اندر ڈسکس کرتے ہیں ہوفیلی آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ ہماری چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور سبسکرائب اور شیئر کرتے رہا کریں تینکیو ٹیک کیئر اللہ حافظ